اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم غریب نواز اللہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں شرح جامی کا خطبہ چل رہا ہے دو جملے گزر چکے ہیں اس سے آگے کی عبارت جو ہے وہ یہ ہے وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِعَادَبِهِ عَلَىٰ عَلِهِ قَادْفُ عَلَىٰ نَبِي یہی پر ہے تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ درود نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر ان کے ان اصحاب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب سے آرازتا ہے اس میں چند الفاظ کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں میں آل اصل میں اہل تھا ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور پھر حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف یعنی علف سے بدل دیا گیا اور اس طرح سے اہل آل ہو گیا تو آل اور اہل دونوں ہیں تو ایک لیکن دونوں کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اہل کا استعمال اشراف غیر اشراف دونوں میں ہوتا ہے لیکن آل کا استعمال فقط اشراف میں ہوتا ہے چاہے شرافت دنیوی ہو یا شرافت دینی ہو دنیوی شرافت جیسے کہا جاتا ہے آل فرعون آل قارون دینی شرافت جیسے آل موسی آل حارون آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے صحابی اس کا واحد ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ظاہری زندگی میں زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو المتعدبین بے آدابی کا معنی المتخلقین بے اخلاقی ہے اور اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ ان اصحاب پر درود ناصل ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کو اپنائے ہوئے ہیں اما بعد فہازہی فوائد و وافیہ بے حل مشکلات الکافیہ بعد حمد و صلات کے یہ کامل فوائد ہیں کافیہ کے مشکلات کے حل میں اما آپ جانتے ہیں یہ حرف شرط ہے بعد کے بعد جو فا ہے یہ حرف جزا ہے حرف شرط اور حرف جزا کے مابین فصل کرنے کے لیے باد لائیا گیا ہے اور یہ باد ان ظروف میں سے ہے کہ اگر اس کا مضاف علیہ محضوف منوی ہو تو یہ مبنی الاسم ہوتا ہے یہاں بعد کا مضاف علیہ محضوف منوی ہے اور نیت میں جو مضاف علیہ ہے وہ الحمد و الصلاح ہے تقدیر عبارت اما بعد الحمد و الصلاح فہازی ہی فوائد و وافیہ یہ کامل فوائد ہیں اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہازی ہی اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ کی وضع مشارن علیہ محسوس اور مبسر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوئی ہے اور یہاں پر ہازی ہی کا جو مشارن علیہ ہے وہ محسوس اور مبسر نہیں ہے کیونکہ اس کا مشارن علیہ وہ معانی ہے جو شارح جامی کے ذہن میں موجود ہیں جو معقول ہیں محسوس اور مبسر نہیں ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھئے کہ جو معانی یہاں پر مصنف کے ذہن میں موجود ہیں وہ اتنے واضح اور آیاں ہیں اتنے ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت لگ بھگ محسوس اور مبسر کی ہو گئی ہے اس لیے ان معانی کو محسوس اور مبسر کی منزل میں رکھ کر حاضی ہی سے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے بے حلے میں جو با حرف جار ہے یہ فی کے معنی میں ہے اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کافیہ کے مشکلات کے حل میں ہے یہ کافیہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں جو تالگی ہے وہ تانیس کی نہیں ہے بلکہ یا تو موبالغے کی ہے یا وصفیت سے اسمیت کی طرف اسے منتقل کرنے کے لیے ہے کیونکہ کافیہ یہاں وصفی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشہور کتاب اور علم نحو کا مشہور متن کا علم بن چکا ہے یہ کافیہ کتاب ہے کس کی لِلْعَلَّامَةِ الْمُشْتَحِرِ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ الشیخ ابن الحاجبِ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهُ وَأَسْكَنَهُ وُحْبُوحَتَ جِنَانِهُ یہ کافیہ پوری دنیا میں مشہور علامہ شیخ ابن حاجب کی ہے اللہ رب العزت انہیں اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھک لے اور انہیں اپنی جنت کے بیچوں بیچ سکونت اتا فرمائے اب یہاں پر کئی الفاظ دے رکھو رہے ہیں نمبر ایک اللہ ما یہ مبالغے کا سیدہ ہے اور اس میں جو تا دیکھ رہے ہیں آپنا یہ تانیس کا نہیں ہے یہ مبالغے کی تا ہے علامہ مردوں کو بھی کہا جاتا ہے عورت کو بھی کہا جا سکتا ہے علامہ کہتے کسے ہیں آج کل تو سب کو کہتے ہیں کوئی عالمہ برہی نہیں گیا سب علامہ ہو گئے لیکن صحیح معنوں میں علامہ اس شخص کو کہتے ہیں جو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو اس شان کے تھے علامہ شیخ ابن حاجب تو علامہ کہا گیا یہاں پر ایک دوسرا لفظ اور تیسرا لفظ مشارق اور مغارب ہے تھوڑی سی توضیح اس کی بھی کر دوں دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ سمتیں چھے ہوتی ہیں مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت تو اگر آپ سمت کا اعتبار کریں کہ مشرق ایک سمت ہے مغرب ایک سمت ہے تو یہ نہ تسنیہ ہوگا نہ جمع ہوگا واحد ہوگا مشرق مغرب کیونکہ وہ ایک سمت ہے اور مغرب بھی ایک سمت ہے لیکن اگر آپ اس بات کا اعتبار کریں کہ مشرق کے دو نکتے ہیں ایک او نکتہ جہاں شمالہ کے ملتا ہے اور دوسرا او نکتہ جہاں جنوبہ کے ملتا ہے یہ دو نکتے جو ہوئے مشرق کے اس اعتبار سے تسنیہ بھی لایا جاتا ہے اسی طرح سے مغرب کا ایک نکتہ شمالی ہوا ایک نکتہ جنوبی ہوا تو دو مغرب بھی ہو گئے اس اعتبار سے اس کا بھی تسنیہ آتا ہے قرآن کریم میں رب المشرقین والمغربین ہے اسی معنی کے حساب سے اور کبھی کبھی اعتبار اس کا کیا جاتا ہے کہ تلوہ شمس کا نکتہ کیا ہے اور غروب شمس کا نکتہ کیا ہے تو ظاہر ہے تلوہ شمس کا جو نکتہ ہے یہ ایک نہیں ہے انیک ہے اسی طرح سے غروب شمس کا جو نکتہ ہے وہ ایک نہیں انیک ہے آپ روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج نہ ایک جگہ سے نکلتا ہے نہ ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے مشرق مغرب کے جو نکتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جمع بھی آتا ہے مشارق اور مغارب مشرقین ہو یا مغربین مشارق ہو یا مغارب یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا سے کنایا ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مشارق مغارب میں مشہور ہیں بلکہ مفہوم یہ ہے کہ یہ علامہ پوری دنیا میں مشہور ہیں شیخ پہ آپ کو ایک عراب تو میں نے پڑھا جر کا یہی ظاہر ہے کیونکہ اس میں کوئی تقدیر نہیں ماننی پڑھ دی پڑھتی لیکن آپ اس پہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصر بھی پڑھ سکتے ہیں رفع تب پڑھئے گا جب اسے آپ ہوا مقتدائے محضوف کی خبر مانیے گا ہوا الشیخ بن الحاجب اور نصب تب پڑھئے گا جب آنی فیل مقدر کا مفول بھی مانیے گا آنی الشیخ بن الحاجب تو یہ تینوں حرکتیں آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں اب شیخ کے تعلق سے ایک بات میں ارز کروں دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی بڑی رچ زبان ہے اور اسی لیے بچہ کے ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک اور آخری عمر تک پہنچنے تک دھیر سارے مراتب اور ہر مرتبے کا نام الگ الگ ہے اب آپ سن لیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے کم از کم چھ مہینے رہتا ہے زیادہ سے زیادہ دو سال تک رہ سکتا ہے اہناف کا یہی مسئلہ ہے تو جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جنین کہلاتا ہے اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو ولادت سے لے کر اہناف کے نزدیک دھائی سال کی عمر تک جو زمانہ ہوتا ہے اس میں وہ طفل کہلاتا ہے اور یہ زمانہ ہوتا ہے طفلیت کا دھائی سال سے لے کر سات سال کی عمر تک وہ سب ہی کہلاتا ہے اور یہ زمانہ سبا یا سبا کا کہلاتا ہے پھر سات سال سے پندرہ سال تک اس بچے کو مراحق کہا جاتا ہے اور پھر پندرہ سال سے لے کر اکاون سال تک شباب کا زمانہ ہوتا ہے اور اس دوران اسے شعب کہا جاتا ہے پھر اکاون سال سے لے کر اسی سال تک یہ شیخوخت کا زمانہ ہوتا ہے اور اس دوران اسے شیخ کہا جاتا ہے پھر اسی سال سے اخیر عمر تک یہ قہولت اور حریم کا زمانہ ہے اور یہ آخری زمانہ ہوا تو اب شیخ آپ نے سمجھا کہ اکاون سال سے لے کر کے اسی سال تک کے آدمی کو شیخ کہتے ہیں یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے شیخ کا معنی یہاں پر مطلقاً گزرد ہے آپ کا استاد اگر چالیس سال کا ہو تو آپ اس کو شیخ کہیے گا کہ نہیں کہیے گا آپ کے پیر و مرشد اگر چالیس سال کے ہو تو آپ ان کو شیخ کہیے گا شیخ ہیں وہ وہ عمر کے حساب سے نہیں بلکہ قرامت کے حساب سے بزرگی کے حساب سے شرافت کے حساب سے شیخ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کی چادر میں ٹھک لے آج بس اتنا ہی آگے انشاءاللہ کل ہم بیان کریں